موسیقی ڈینگی ہے اور اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے دعوت دی ہے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب کو جو سینئر ریجسٹرار ہیں جی پی ایم سی کے بڑی خدمات ہیں آپ کے شعبے میں جو ہے میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاکٹر حمیرہ رزاق آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اور کنسلٹنٹ گانوکولوجسٹ ہیں اور ایک سٹی میڈیکل سینٹر سے بھی آگا رشتہ ہے گانوکولوجی کے شعبے سے وابشتہ ہیں اور یہ بھی ہمیں بتا دوں کہ یہ ہماری خوش قسمت تھی کہ پہلی دفعہ ہم نے ہمارے پروگرام میں ہزمنڈ اینڈ وائف بہت آر ڈاکٹر یہاں موجود ہیں اور ہم نے ایک ہی موضوع رکھا ہے وہ ہے ڈینگی جو ڈینگی کا وائرس پھیل رہا ہے وبا پھیل رہی ہے پورے پاکستان میں خصوص کراچی میں یہ وبا بری طرح پھیل رہی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں جاننا چاہتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے یہ پھیلتا کیسے ہے اس پر قابق کیسے پایا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہمارے دوست پی ہیں سینئر ریجسٹرار جی پی ایم سی کے بہت سنجیدہ آدمی ہیں ہم کوشش کریں گے تھوڑے سے فرینڈلی ہم بات کر سکیں یہ بتائیں کہ یہ جو ڈنگی وائرس ہے یہ جو پھیل گیا ہے یہ ملیریا تو ہے نا یہ ملیریا کے ایک قسم نہیں ہے کہ وہاں سے بھی مچھر کاٹا ہے تو ملیریا ایک وائرس پھیل جاتا ہے یا وائرس نہیں کہیں تو جو ہے اس کے دوسری قسم ہے اور یہاں وائرس پھیلتا ہے تو یہ اگر ملیریا ہے تو یہ کوئی سپر قسم کا ملیریا ہے کیا یہ ہے کیا یہ اس میں فرق کیا ہے ملیریا میں اور یہ ڈنگی میں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ بات دراصل یہ ہے کہ کارتا تو مچھری ہے اور مچھری کی وجہ سے ہے لیکن ملیریا جو ہے وہ پیراسیٹ کی ایک بیماری ہے پیراسیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ جو ڈنگی ہے ایک وائرل بیماری ہے وائرس کی وجہ سے وائرل کا مطلب ہے پھیل جاتی ہے اور یہ پھیل جاتی ہے اور اسی وجہ سے تقریبا ہمارے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کو انوال کیا ہوا ہے اور ہر جگہ یہ پھیلی ہوئی ہے اور یہی اس کی بنیادی وجہ ہے یہ پھیلتی ہیں تو پھیلی ہوئی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری جنم لیا اس کا پھیلا ہوا اور لوگ جو ہے بہت متاثر ہو رہے ہیں ہسپٹل بھر چکے ہیں آپ بیٹھ ملنی رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہے کہ فوراں ڈاکٹر سے روجو کریں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بات طرح سے یہ ہے کہ اس کا مین جو وجہ سورس ہے وہ کٹامینیشن ہے کہ جو پانی کا خراب ہونا اور اس کے علاوہ گندگی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں جس کے وجہ سے ہوتی ہے پچھلے دنوں ایک تو سلاب بہت زیادہ آیا ہے بادشیں زیادہ ہوئی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ واتر بارن ڈیزیز ہوتی ہے اور واتر بارن ڈیزیز ہے بہتر بیماری پانی میں جو جراسیم پڑ جاتے ہیں اور یہاں تو بہت خرابی ہے اس سے کیا تعلق ہے اس بیماری کے پھیلنے کا اس لیے ہے کہ آدمی وہ یوز کرتا ہے جب یوز کرتا ہے تو کٹامینیشن جتنی ہوتی ہے اس سے انسان کے اندر یہ انوال ہوتا ہے اور اس میں پھیلتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں اور یہی ایک اہم بزا ہے اس کی اب یہ جو اتنی ووا پھیل گئی ہے کہ یہ قابو بھی آت سکے گی کیونکہ بنیادی وجوہات تو اپنے موجود ہیں جب تک کہ وجوہات موجود ہیں اور وہ وجوہات کی تفصیل میں پوچھوں گا بل ترتیب کے کیا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنم لیتا ہے اور پھر ہم ڈاکٹر صاحبے کی طرف آئیں گے بات اصل یہ ہے کہ اس کی وجوہات میں یہ تو یہ ہی ہے کانوینیشن جو وارٹر وارڈ ڈزیز ہے اس کی وجہ سے یہ ہو گئی نمبر سیکنڈ یہ ہے امپورٹن چیز یہ ہو گئی کہ اس کا کوئی وہ نہیں کیا اسپریوگار آگر کیا جائے کوئی اس طرح سے کوئی اس کا کیا جائے تو اس سے یہ ختم ہو جاتی ہے اور تیسرا یہ ہے امپورٹن چیز کہ لوگ اس سے ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہیں ڈرے ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہسپیٹل بھرے ہوئے ہیں سب چیزیں ہیں تو اس کا جو اگر پیشنٹ ہے تو اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے یہ گھر بھی ٹریٹ ہو سکتی ہے گھر پہ ٹریٹ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے گھر میں ٹریٹ تو لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں انتنا اور اس میں کیونکہ بنیادی طور پر بلڈ سی وی سی کرایا جاتا ہے جس میں وائٹ سیل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں یا دوسرا پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں پلیٹلیٹ جو کم ہوتے ہیں اس سے زیادہ در خوف ہوتا ہے اگر پلیٹلیٹ کسی کے تھرٹی سے ابو ابو لاداتے ہیں پلیٹلیٹ ہوتے کیا ہیں عام آدمی کو تو بتائیں سمجھائیں تو صحیح یہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جو بلڈ جو ہوتا ہے اس کا کاغلیشن جو ہوتی ہے یا دوسری رفضہ میں جو اس کی جمنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے خون جملے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور خون کو اس لیے جمع دیتی ہے کہ اگر کوئی کٹ لگ جائے تو خون تو بہتا رہے گا بلکل بہتا رہے گا اس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے یہ جو ہے عام آدمی کے لیے اچھا جی 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 اب یہ تو اس تفصیل میں تو ہم جاتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیرا رزاق صاحبہ ہمارے ہزوینڈ بھی آپ کے یہاں موجود ہیں کنسلٹنٹ گائنکولیجسٹ ہے پہلا سوال تو یہی ہونا چاہیے گائنکولیجسٹ ہیں آپ یہ بیماری بھی ایسی ہے وائرل ہے یہ اور جو ہے ایک زچہ اور بچہ کا تعلق تو بڑا حساس ہوتا ہے اور کوئی بیماری ہے اور شدید قسم کی بیماری ہے اس پر اثر انداز تو ہوتی ہوگی تو آپ کے شعبے میں کیا ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ ڈینگی وائرس سے متاثر ہوں اور زچہ اور بچہ کو بھی خطرہ ہو اور ان کے اندر پھیلنے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہوں اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ڈینگی تو پورے ملک میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے جی جی اسی طریقے سے حاملہ خواتین ہیں ان میں بھی بہت زیادہ بیماری آ رہی ہے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں اور ہسپیلز کلینکس ہر جگہ ڈینگی کی پیشنٹس آپ کو نظر آئیں گے جی جی اور علامات ان کی یہی ہے سب سے پہلے تو پیشنٹ آکے کہتا ہے مجھے بخار ہو رہا ہے ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے مجھے بھی جا سکتا ہے ہنڈرڈ فوہ ہنڈرڈ فائی ہنڈرڈ سکس اور جو کہ پیناڈال کی ریبیٹ کھانے سے سب سائیڈ بھی ہو جاتا ہے سب سائیڈ ہو جاتا ہے لیکن اگین پھر دوبارہ سے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اس کا فیور میں اچھا ہائی پیک رہتا ہے یا کبھی ایسا بھی ڈان فال بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی دوائی لے لی یا تھوڑا سا گزر گیا دو تین دن گزر گئے نہیں نہیں اتنا گیپ نہیں آتا ہے اس میں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو گھنٹے ریلیف ہوگا اس کے بعد پھر دوبارہ سے اگین ہائی کریٹ فیور ہو جاتا ہے اور بیٹھ باڈی ایکس بہت زیادہ اس میں سیوئر قسم کا باڈی ایکس ہوتے ہیں اور آنکھوں کے بیشے درد محسوس کرتے ہیں بلکہ جس میں جو درد ہوتے ہیں وہ بڑی علامت ہیں ایکام آدمی کو جو ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب جس میں جوڑوں میں درد ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ڈینگی ہونے کے چانسز ہیں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں سب سے پہلے یہ آگاہی کانی ضروری ہے کہ ایشنز کو اویڈنس ہونے چاہے گے کہ جیسے ہی آپ کو ہائی گریٹ فیور ہو تو آپ فوری توہر پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ٹائم لی آپ کو ڈاگنوز کیا جا سکے ایک اور یہ کہ دو چار آدمی بیٹھنے میں اور آپ کوئی ایسی اپرنٹ جو بلکل ظاہری ایک علامت ہیں کہ وہ جسم چہرہ ہاں جیسی پیشنٹ آتا ہے یہ دینگی خاص قسم کا پیشن ہے جو شکل سے پہچانا جاتا ہے وہ کیسے وہ ایک تو پوچھنے چاہتا ہوں کہ ہم بھی تو پچھار ہیں اس کے ساتھ سکن ریشز ہوتے ہیں اور چہرہ ایک دم فرش کر رہا ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے چہرہ ریڈ ہوتا ہے اور باڈی ایسی بھی ریڈ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے براہ ہوتی ہیں سکن پر بھی ریشز بنے ہوتے ہیں اور اچھنگ کرنے کی وجہ سے ریشز بن جاتے ہیں اور دوکر صاحب یہ بھی بتا دیجے کہ آپ کا تو ڈاگنوزٹک رہتا ہے کلینیکل بھی آپ کا واسطہ ہے لی باٹریز میں اس کی آپ تو جو ٹیسٹ ضروری ہے بلڈ کے طرح وہ کیا کیا ہے ایک تو کمپلیٹ بلڈ پکچر کروا لی جاتی ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈینگی ایسین ون ہوتا ہے ٹیسٹ وہ کرا دیا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایسین ون اور ایسین ٹو ایک انٹیجن ہوتا ہے ایک انٹی باڈی ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آئی جی ایم آئی جی کرا دیا جاتا ہے اور دوسرا عام طور پر اس کے اندر وہ بھی کروا لیا جاتا ہے آئی سیٹی ملیریا کرا لیا جاتا ہے ملیریا سے کیا واسطہ جب احتیاطاً کرا لیا جاتا ہے کیونکہ پیشنٹ کے جو سمٹم جو ہوتے ہیں ملیریا کی طرح کے ہی ہوتے ہیں شیورنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ہائی گریڈ فیور بھی ہوا ہوا ہے باڈی ایکس بھی ہوئے ہوئے ہیں نوزیا وومیٹنگ بھی فیل کر رہا ہے وہ یہ ابڈامنل پین بھی ہو رہا ہوتا ہے غشی سے بھی رہتی ہے زیادہ بارد انودگی سے رہتی ہے اس کے اندر رہتی ہے اور اسے کرانے کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے جب آپ سی بی سی کراتے ہیں پیشنٹ کا تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے وائٹ سیل کتنے ہیں اور پلیٹلیٹ کتنے ہیں سی بی سی کے جو بلڈ والیوم ہوتا ہے تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے بالکل کم ہوتا ہے اگر وہ فورٹین ہیں اور سکسٹین ہیں جو مرد اور خواتین میں لگا لگے ہیں تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے بالکل کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ آ جاتا ہے وائٹ سیل بھی کم ہوتا ہے پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں پلیٹلیٹ جب کم ہوتے ہیں اگر پلیٹلیٹ زیادہ ہی گر جائیں مثال کے طور پر 30 کے قریب آ جائیں عام طور پر 150 150 to 400 400 تک ہوتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ گر جائیں 30 سے کم گر جائیں تو پوری طور پر پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور 30 سے اوپر ہو تو نہیں رجوع کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پھر اس سے پہلے جو ہوتا ہے رجوع تو کر لیں عام کلینک میں چلے جائے اور دوسری چیز جو ہے اسے جو ہے علاج شروع ہو جانا چاہیے اس کا علاج کے اندر اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ڈی ہیڈریشن اس کی پریکٹ کی جاتی ہے پلیٹ دیا جاتا ہے جوسیز دیے جاتے ہیں عام طور پر جو پیشنٹ کو آئی وی مینٹن کیوں دیے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کو ڈی ہیڈریشن ہو گئے یہ نا پلیٹ جتنا آپ زیادہ دیں گے ڈی ہیڈریشن تو پانی سے بھی جا سکتی ہے نہیں اس کے اندر نیوٹرینٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں نیوٹرینٹ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور پھر اس کو عام طور پر پیراسٹا مول فیور کے لیے دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ عام طور پر نیرو بیان یا ملٹی ویٹمن دے دیا جاتا ہے پولیک ایسٹ دے دیتے ہیں اب اس میں یہ ہوتا ہے نوزیا وومیٹنگ اور ریٹیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے عام طور پر اومی پیرازول یوز کرا دیا جاتا ہے اور جو وومیٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے دوم پیریڈون کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اس کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہو اس کے مطابق اس کو دے دیا جاتا ہے پیشنٹ کو ریس کے لیے ایڈوائز کر دے ہیں اور جو اگر مکمل طور پر ریس کرتا ہے تو بزن سکس رو سیون ڈیز جو ہوتا ہے وہ ریوائیو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے جو پیشنٹ ریلیڈ ڈاؤن ہوئے ہیں وہ صحیح ہونے شروع ہو جاتے ہیں پوپیشن بلاکت بہت تفسیر سے آپ نے بتایا جتنے بھی پروٹوکول تھے بلٹ کے ٹیسٹ کے ڈاک ساہم میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی چونکہ بہت اصلاح معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو آپ شاید نیسیسری ہو گیا ہو کہ وہ کرائیں ہر پیشنٹ کا آپ جو بھی خاتون آتی ہیں یا بچہ آتا ہے اس کے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں ایسا ہے جب ٹیسٹ آپ نے کرا لیا یا تو اپنان ہوگی اگر آپ کو معلوم ہوگی ڈینگی ہے تو پھر آپ اس سے پہلے اگر ٹائم آپ کے پاس ہے تو پہلے آپ اس کا علاج کرائیں گے یا جو آپ کا جو پروسیجر ہے جو طریقہ کار ہے گائنوکالوجی کا وہ اڈاپٹ کریں گے جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہم سائیڈ پائی سائیڈ انویسٹیگیشن پہ کرتے ہیں اور ٹیٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں جس میں ہم نے ٹائم ہم نے بیسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے صحیح اور سب سے ہمارا جو ایم ہے مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مطلب اس کے بخار جو ہے اس کا کم ہو جائے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ غشی کے دورے پڑتے ہیں وہ بخار کی وجہ سے پڑتے ہیں بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے پیشنٹ کی ڈائٹ بلکل ختم ہو جاتا ہے کھانے کو اس کا دل نہیں کرتا جو کچھ بھی بکھاتا ہے الڈی کر دیتا ہے تو اس کے اندر رمکیات کی کمی بھی ہو جاتی جس کی وجہ سے غشی کی طور پڑتے ہیں آپ نے جو پہلے ایک بات کہی تھی یہ جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے بچے میں بھی اگر ڈینگی ہے تو اگر ماں میں آیا ہے تو اس کے بچے میں بھی آ جائے گا جی ون پرسن چانسیز ہوتے ہیں ون ٹو ٹو پرسن چانسیز ہوتے ہیں کہ بچے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے ماں سے تو اس کو کیسے آپ علاج کرتے ہوں گی کہ ماں اگر وہ جو ہے نا برد بون ہو گئی ہے بی بی تو وہ ایک الگ چیزیں ہیں اور برنہ جو اگر وہ نہیں ہوئی ہے تو وہ الگ چیزیں کیسے آپы کرتے ہوں گی لوگ سننا چاہتے ہیں ہاں ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹائن میں ڈیاگنوز کریں گے اور ٹائن میں ڈیاگنوز کریں گے جب پیشن کو ٹریٹ کریں گے تو وہ آتمیکٹیکلی بچے کا ٹرانسفر نہیں ہوگی بیماری اچھا جی اور اگر اگر ٹائن میں لیٹ ڈیلے ہو تو کچھ ہو سکتا ہے جی بالکل پسکر میں پر سٹیجز ہوجاتے ہیں ایک ہوتا ہے اس میں تیمپلری ہوتا ہے جس میں فیور ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں ہیمریجک سٹیج آجاتی ہے ہیمریجک سٹیج اس میں جو ہے آپ کے مینا ہیمریجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تھرڈ سٹیج ہوتا ہے ہیمریجز کے نقصانات تو بہت نظر آ رہے ہیں وہ پلچلیت کاؤنٹ کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا اچھا جو سفیت خون ہوتا ہے وہ اصل میں جسم کے اندر خون کو جمنی کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے وہ جب پلیٹلیٹ کام ہو جاتا ہے تو پھر اندر سے بریڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کیلئے پہلے اس کو پیشنٹ کو افرپرائل کرتے ہیں پھر ہمریجک شوک آ جاتا ہے ہمریجک سٹیٹ آتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اگر اس کو بھی آپ نے ٹویٹ نہیں کیا تو شوک کا سٹیٹ آ جاتا ہے ڈاک سب ایک جو جنرل نولیج کی طور پر میں آم نوٹ ڈاکٹر کہ جو ہے انٹی بارٹیز بھی پیدا ہو جاتے ہیں جب ظاہر ہے اس سے آپ گزرتے ہیں کسی بھی مرد سے آپ گزرتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے اگر وہ ریکور ہوتا ہے تو انٹی بارٹیز آ جاتے ہیں اور پھر اس میں ایسی بیماریوں اور وائرس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے اب یہ انٹی بارٹیز جو پیدا ہو جاتے ہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے دوبارہ نہیں ہونا چاہیے انٹی بارٹیز مقابلے پہ ہوتے ہیں لیکن کیا یہ ریپیٹیٹلی دوبارہ ہو سکتا ہے اگر ڈینگی ہے دو ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے تین ہفتے بعد بھی ہو سکتا ہے بلکل بہت اچھا آپ کو سوال ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا ہے کہ جس طرح کوویڈ میں ویریانٹس آئے تھے جیسا کہ آپ کو سب معلوم ہو رہے جیسا کہ جیسا کہ اسی طریقے سے ڈینگی کے بھی فور سیرو ٹائپس تھے سیرو ٹائپ 1 کی پیشنٹ بہت اچھا یہ اس کو مشہور بھی کیا ہے آگ یا ڈینگی آگ تو بیچارہ زیادہ بدنام نہیں ہوا ہے جیسے کرونا تھا نہیں ابھی یہ بھی کافی زیادہ ہوا ہے بدنام آپ کے زمان میں نہیں یہ اس کی جو ویوز آ رہی تھی اور خطرناک سے خطرناک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اس کی بھی سیرو ٹائپس ہیں اب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کون سے سیرو ٹائپ سے پہلے اففیکٹڈ ہو چکے ہیں اچھا جو پیشنٹ سیکنڈ ٹائم اففیکٹڈ ہوتا ہے اس میں کامپلیکیشن کی چانسز سے زیادہ ہوتا ہیں اچھا اس میں اچھا 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 جیسے اس میں تھا جیسے کوویٹ میں تھا کیونکہ جو آپ کی پہلے آپ اففیکٹڈ ہوئے ہیں جس سیرو ٹائپ سے وہ انٹی باڈیز اب جس آپ سیرو ٹائپ سے اففیکٹڈ ہوئے ہیں اس کے خلاف کام کرے گی اور آپ کو وائرس کو اور زیادہ ریپلیکیٹ کریں گے بڑی زبردست بڑے آپ دلائل سے بات کر رہی ہیں ڈوکٹر صاحب سے اور ڈوکٹر صاحب سے بات جاری رہی گی ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق ہمارے ساتھ موجود ہے سیرہ ریجسٹر جی پی ایم سی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ تو کا واسٹ ایک ایک ایکسپیرینس ہے میڈیسن میں اور ساتھ ہی ساتھ ہیں ان کی میسیز بھی یہاں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق ہیں اور کانسلٹینٹ ہیں گائنکولیجسٹ کے اور سٹی میڈیکل سینٹر سے بھی آپ وابستہ ہیں وہاں بھی اسی شعور میں آپ خدمات انجام دیتی ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سامنے آئی ہے انگیون سچویچن ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اس کے بھی مراحل ہیں اس سے زیادہ سیریس پر بھی جیسے کہ پینڈائیٹ میں تھا تو اب یہ اب یہ اگر اس سے زیادہ برے حالات آئیں تو ایک اندازے سے بتا سکتے ہیں کہ برے حالات میں ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے آپ سے ایک بڑے ہسپتال سے وابستہ ہے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے یہ وابا پھیل جائے اور ہمارے قابو سے باہر ہو جائے نہیں اچھی بات یہ ہے کہ گورنٹ آف پاکستان نے ڈیفرنٹ ہسپٹل جتنے بھی تشریح کیئر یونٹ ہیں ان کے اندر الگ ڈیپارٹمنٹ بنا دیا ہے ان کا اعلان کیا ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا اس سے لاس سیئر ہوا تھا کہ ڈینگی کا ایک الگ یونٹ بنا دیا جائے اور وہاں پر جو پیشنٹ آئے ان کو جو زیادہ سیدیس ہے ایڈمٹ کر لیا جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس بھی پلاننگ ہے کر لیں ان سب کے اندر اس کا یونٹ بن رہے ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو کرٹیکل پیشنٹ ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے وہ سارے وہاں آئیں گے اور ان کا بہتر علاج ہو جائے گا ایک بہتر مزید کی بات بتاؤں کہ کراچی کے اندر گلشن اقبال میں نیپا جننگی کے پاس ایک ہسپٹل ہے گورنمنٹ کا جی جو بڑا مشہور ہو رہا ہے اس کے اندر ڈینگی کا علاج ہوتا ہے اور بلکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے فیسلٹیز اس کی ایسی ہیں جیسی آگا کھان کے برابر ہیں جی جی ایسا ہے اور بڑا مشہور ہو رہا ہے وہاں بڑا بوجھ ہے بڑا میں ہیں ویٹی لیٹر موجود ہیں ہر چیز ہے فری آف کاسٹ تمام چیزیں ملتی ہیں وہاں گورنمنٹ آف سندھ چلا رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ چلا رہی ہے اور فلی ائر کنڈیشن ہسپٹل ہے اس طرح کے اگر دو چار اور بھی بن جائیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اور بہتر سیچویشن ہمارے پاس آ جائے گی ریپیٹنٹلی ڈاکٹر صاحب یہ تو آئندہ سال بھی ایسا ہوگا اس سے آئندہ سال بھی ایسا ہوگا تو اس کا مستقل آپ کہنے کا لب و لباب یہ ہے کہ اس کا مستقل انتظام ہونا چاہیے اور ایوارٹس کھلنے چاہیے بلکل کھلنا ہے اور اس میں علاج ہونے سے لیکن ہر ایک سپیشلسٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے آپ کیا اس بیماری ہیں تو کوئی سپیشل کوئی ہے ہی نہیں بیو کر کے کہ وہ کچھ بتائیں گے یہ اس کے سپیشلسٹ ہیں یہ پروفیسر ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں یہاں تو ابھی علاج ابھی پوری طور پر سامنے ہی نہیں آیا ڈائیگنوز نہیں نہیں ہوئی چیزیں دیکھو جی بنیادی طور پر ڈائیگنوز بھی ہو رہی ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں خصوصاً سندھ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر بنیاد پر ہیمٹالوجیس اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا جو وائرل ریزیزز کے ہوتے ہیں ہیمٹالوجیسٹ کا کیا کام ہے اس میں یہ جو جو روڑ میں درد ورد ہوتا ہے نہیں نہیں وہ رومٹالوجیسٹ ہوتا ہے رومٹالوجیسٹ کا چاہتا ہے یہ ہیمٹالوجیسٹ تھا جو بلڑ کی رزیزز دیکھتا ہے آئے آگا ییسے ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب مرہوم تھے اسی طرح کے اور بہت سالے یہ غلطیوں سے لوگ سمجھے گے کہ ہم نہ ڈاکٹر چلیے ہم بڑھ اور سیکھنڈی جو امپورٹنٹ چیز آگئی ہے کہ مزید اس کے اندر گنجائش ہے اسپیشلٹیز ہو رہی ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے سٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں جو پوستگریشن کر رہے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر پہلے نہیں تھے اب لوگ کافی اویر ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑے ایک دو سال کے اندر پوری ہماری جو خیپ ہے ہوتیار ہو جائے گی اور سارا انشاءاللہ بہتر سے بہتر کنٹرول ہو جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اویرنس پبلکلی ہو رہی ہے اب وہ ٹھیک ہے اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ لوگوں کو تو آج تک یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ گھر بیٹھ کے بھی اس کا اتنا اچھا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ سارے چیزیں دوائیوں کا تو استعمال اس میں بہت کام ہے اب اگر آپ توجہ دیتے ہیں آپ ڈی ہائیڈرٹ کو ری ہائیڈرٹ کر رہے ہوتے ہیں جنرل فیزکس آپ صحیح رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تو ایسے بھی بچ سکتے ہیں نکل سکتے ہیں بات حاصل یہ لوگ ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہیں ایک میں کیسے بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پلیٹلیٹ کم ہونے سے انسان نہیں ڈیتھ ہوتی نہیں ملتا پلیٹلیٹ جو آٹھرٹی سے نیچے چلے جائے تو ڈیتھ نہیں ہوتی ابھی اس کا طریقہ کاری میں دوکٹر صاحب سے مدد لوں گا نہیں اس ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ڈیتھ اس وقت ہوتی ہے کمپلیکیشن اس وقت ہوتا ہے جب کیپلریٹیز ڈیمیج ہوتی ہیں بلڈ کے کیپلریٹیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹے بیسل ہوتے ہیں اگر ان میں چلے جائے اور ان میں کوئی بلیڈی خلیڈی ہونے لگ جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو کام ہوتا ہے خراب اور دوسرا ملٹی سسٹمیک ڈیزیزیز جو ہوتی ہیں ہمارے جو کوئی وائٹل آرگن ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر پرابلم ہوتا ہے وہ پیشن پھر زیادہ کمپلیکیٹیز بہت شروع ہے اپنا بڑے اچھے ٹپ دے دیں دوپر صاحب سے ہم یہی سے بات شروع کرتے ہیں یہ وائٹل آرگنز ہے جو ہے جگر ہے لنگس ہیں جو بھی اہام جسے آزا ہے رئیسہ اردو میں کہتے ہیں مشکل ہم وائٹل آرگنز جسے آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ کون کون سے آرگنز کتنا متاثر ہوتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے کہاں پہل کی جانے چاہیے اور جو ہے یہ ڈیلے کب ہو جاتا ہے اور اس کے نقصان زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اس سے ڈینگی سے جو ہے سارے آرگنز ڈیمیج ہوتے ہیں سب سے پہلے بلڈ میں آپ کو ڈیفیکٹ آ جاتا ہے سب چیزیں آرگنز جتے بھی ہیں کوگلیشن پہ بھی جاتی ہے جی کوگلیشن پہ ہی سب سے پہلے سٹارٹ ہی وہی سے ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہوتی ہے سٹارٹ ہی کوگلیشن سے ہوتی ہے پلیٹلٹ کاؤنٹ جب کم ہو جاتے ہیں تو بلیڈنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے باڈی کے اندر سارے آرگنز آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات بتائی تھی کہ یہ جو ہے موت تواقع نہیں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ون پرسنٹی چانس ہوتا ہے لیکن جب یہ پلیٹلٹس کاؤنٹ لیکن اس کی منٹرنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ all of sudden یہ drop بھی ہو جاتے ہیں 30 تک اگر چلے جاتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے ہماری گائنی میں کہ آپ اس کو admit کریں پیشنٹ کو high dependency unit میں admit کریں اچھا جی بالکل تاکہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ 20 سے نیچے جا رہے ہیں پلیٹلٹس کاؤنٹ تو آپ کو میگا کٹ ہوتی ہے ایک چیز جس میں آپ کو پلیٹلٹ کاؤنٹ بڑھ جاتے ہیں جسے لگائے سے جو کٹ آ کر دے دیں اور جو بلڈ کے طور پر بلڈ بینک میں انگر سہلے کے تو وہ بڑھ جاتے ہیں تو تو آٹیٹس کے لیے ہاں اور ہی طور پر آرز انتظام ہے بلڈنگ سٹارٹ نہ ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہو گئی اسی کو ریپلیس کرتے ہیں پلیٹلٹ کاؤنٹ کو ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے ریپلیسمنٹ میں ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں یہ میگا کٹ ہوتی ہے اس کے اندر پلیٹلٹس ہوتے ہیں اور یہ اس کو بڑھا دیتے ہیں سٹیوروائٹ کے انجکشنز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں لیکن وہ اتنی جب اتنا اس لیمٹ تک آ جاتی ہے تو سٹیوروائٹ نہیں دیتے ہیں سٹیوروائٹ دیتے ہیں اگر 50,000 تک ہے پیٹنٹ تو آرگلیڈنگ کی چانسز بڑھ رہے ہیں پھر ہم سٹیوروائٹ بھی دے سکتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز کا کیا رول ہے وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کی باڈی کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا افیکٹ کو ڈالتے ہیں جو پلیٹلٹ جو ہوتے ہیں یہ خون کی جمنی کی صلاحیت ہوتی ہے نہیں یہ تو آپ نے جات متا دیا سے اب وائٹ بلڈ سیلز اس کے کم ہو گئے ہیں اور خطرے کی لکیل سے سپر امپوس انفیکشن ہو جاتا ہے وائٹ سیلز کم ہو جائیں گے تو آپ کو پلیٹلٹ کاؤنٹ کم ہونے کے ساتھ آپ کو انفیکشن کی چانسی سے بڑھ جائیں گے سیکنڈری انفیکشن بھی آپ کو سکتا ہے پوری باڈی کا انفیکشن ہو سکتا ہے کہیں کبھی آپ کو انفیکشن جب آپ کے اندار امینوٹی کم ہو جائے گی امینوٹی کم ہو جائے گی یہ بات ہے نا قوت مدافعت کم ہو جائے گی بیماری روکنے کی جو صلاحیت قوت ہے وہ اگر کمزور پڑ جائے گی تو حملہ تو ہوگا کوئی بھی بیماری حملہ کر سکتی ہے جی بالکل ٹھیک ہے بہت زبردست میں پروگرام ہو رہا ہے ڈنگی وائرس ایک نام ہے اس کا کہا ہی جاتا ہے وائرس ٹھیک ہے اس سے پیدا ہونے والی خطشات جو خوف سوسائیٹی میں پہلا ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے میں لٹری سوال آتا ہے آپ سے رکھ رہا ہوں تاکہ اب لوگوں کو سمجھ میں آئیں بات یہ آ جاتی ہے جہاں تک ڈنگی وائرس کا تعلق ہے یہ کسی طرح سے جیسے پچھلے دنوں کوویٹ کا ہو گیا تھا کوویٹ کا ہو گیا تھا دو تین سال ہمارے برے رہا ہے اور ہر بندہ اس سے خوف زدہ تھا کہ جس کو کوویٹ ہو گیا ہے وہ ایک چھوٹ ہو گیا ہے چھوٹ ہو گیا ہے اسے ملنا نہیں اسے قاس نہیں جانا اس کے قریب نہیں جانا اسی طرح لوگ ڈنگی سے بھی ڈرتے ہیں ڈنگی قریب نہ جانے سے یعنی پیشن جو ہے یہ بالکل ہے لوگوں کے اندر یہ اچھا خوف ہے خوف ہے اور جب تک خوف کی یہ چیز جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی یا خوف ان کے دل سے نہیں دماغ سے نہیں نکالا جائے گا ہاں انتے لیٹر ایلیٹر سوٹسائیٹی ہیں تو خوف کوئی بھی چیز تو اس کا یہ ہے کہ تمام چیزیں پھر اس سے بہتر ہو جائیں گی خوف دور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اویرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ تو اسی لئے تو آپ سے ہم پروگرام میں ہم نے آپ کو مجھے گیا جتنی اویرنیس ہوگی لوگ جانیں گے اتنا ہی کام انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا یہ ساری چیزیں آگئی ہیں کہ آپ کا شعور بھی آگیا احتیاطی تدابیر بھی آگیا وارڈ سینس کا رول بھی آگیا اور جو ہے وہ چیزیں جو گڑھ بڑھ ہوتی ہیں اور جو آپ نے تو کاغنیٹیف فہم فہم تک متاثر ہوتی ہے تو پاہ انسان میں بچا گیا تو اب آپ یہ ساری چیز ایک طرف رکھیں اب آپ سب سے پہلے علاج کس چیز کا کریں گے جنگی میدان بناوا ہے تباہی پہل گئی ہے ہر جگہ جو ہے مچھر نے شور تباہی بربادی ڈال دیئے آپ سب سے پہلے کس چیز کو زیادہ آپ جو جا ایڈنٹیفائی پریفرنس میں یہ دوں گی کہ سب سے پہلے اویرنس ہونی چاہئے جیسے کہ آپ نے اپنے میڈیا کے تھرو ایک اویرنس پروگرام کیا ہے اسی طریقے سے اویرنس کے پروگرام سونی چاہئے تاکہ عام پاپولیشن کو بھی پتا چلے کہ بیماری ہے کیا اور اس کو کیسے پریفنٹ کرنا ہے اور پریفنٹیف میجرز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے پریفنٹیف میجرز کرنے پریفنٹیف میجرز میں یہ یہ ہے کہ آپ طولوے افتاب کے بعد اور مغرب کے بعد باہر جانے سے اوائیڈ کریں اور ایس پوسیبل اپنے جتنے بھی ایکسپوز ایریاز ہیں فل سلیز ویر کریں مغرب اور طولوے افتاب طولوے افتاب مغرب کی ٹائم اور صبح فجر کی بعد یہ بچھر جو ہے یہ ایکٹیف ہوتا اور یہ فیمیر موسکیٹو ہوتی ہے یہ مذہبی پیکٹس پر ہے صبح کی نماز شام کی نماز پڑھ کے آپ جائیں اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو آپ فل سلیز ویر کریں پورے ہسینوں کی کپڑے پہنیں سوکس پہنیں جہاں تک آپ ریونشن کر سکتے ہیں آپ کریں اور سیکنڈلی اپنے گلی محلوں کی صفائی کا خیال کریں جہاں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے یہ بچھر اسی میں پیدا ہوتا ہے یہ تو آپ نے بلکل ٹھیک ہے یہ تو اور یہ ہمیں خود سے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اپنی گلی محلے کو بھی صاف رکھنا ہے تب ہی اس پر کنٹرول کیا جا سکتے ہیں ہم کسی ایک کو ہم نہیں دھیرا سکتے ہیں پینڈی میک میں ایک مسئلہ تھا کہ اس میں جو مریض تھا وہ تو تھا ہی اپنی جگہ پہ لیکن اس کی جو جو بیچاریں گھر والے تھے جو اس کی دیکھ بھال کر رہتے نگیداری کر رہتے وہ ٹینشن میں تھے ان کے لیے بڑا ایک پروٹکول تھا کہ وہ یوں رکھیں دور رہیں کریں وہ کریں نہیں اس کا جو کانسیٹ بنا ہے وہ ایسے بنا ہے کہ دور رہنے سے یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ کو لگ جائیے جی جی کنٹرمیریٹی ڈیسیز نہیں ہے بڑت یہ ہے کہ جو موسکیٹو اس ایریا میں تو اویلیبل ہے جس نے بائٹ کیا ہے اس کانسیٹ کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے جبکہ اس ایریا سے دور رہیں جہاں پہ اس موسکیٹو نے بائٹ کیا ہے وہاں پہ آپ سپری کروائیں اور سیکھنڈلی آپ یہ کریں کہ اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسیمٹومیٹک بھی ہوتے ہیں اس میں ڈینگی کے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جبکہ کوئی علامت نہیں ہوتی اچھا تو اس کو تو زیرو سیمٹومیٹک ہونا چیز جبکہ ایک بیماری ایسے پھیلتی ہے لوگوں کو کانسیپٹ اس سے بیماری لگ گئی ایسے نہیں ہوتا ہے آپ جو کہہ رہی ہیں یہ ہے کہ بیماری نہیں لگ رہی ہے جبکہ اس کی جو وجوہات ہیں جو وہاں سے پھوٹ رہی ہیں جو پانی گندہ پانی اس کو دور کرنا چاہیے اور جو آپ کو احتیاطی تظہر دیارے اس پر دھیان دیں اس بات سے نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ ہے تو اس کے برابر میں رہے تو آپ کو بھی ہو جائے ایسے کچھ نہیں یہ سب افواہ ہیں فضول سی باتیں جو کام کرنا چاہیے میں وہ نہیں کر رہے ہیں ہم دوسری پریشانی میں مقتلع ہیں یہی بات ہیں درکٹر صاحب اب آپ کو جو ہے وہ دیپارٹمنٹل ہینٹ بنا دیا جاتا ہے ایک ہسپٹل کا جو دنگی کو دیکھ رہا ہے اور جو ہے ایک یونٹ بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر عام جو ہے انچارج ہیں آپ پری کوشنری جو اور جو آپ اس کے بیسک میجرز کیا ہوں گے آپ کے اقدامات کیا ہوں گے بہت ضروری ہوگا ہسپٹل میں کیا بہتری اور کیا کیا انتظامات آپ کریں گے انتظام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو اٹماسفیر ہوگی یا جہاں پر وہ پریونٹ کیم ہوگا وہاں سب سے پہلے تو اسپریے کرائی جائے گی دوسرا مچھردانی آتی ہے مچھردانیوں کا انتظام ہوگا جتنے بیڈ ہوں گے ان کے اوپر مچھردانی ہوگی تاکہ وہاں کسی قسم کا کوئی افیکٹ نہ ہو اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اویلیٹی آپ ڈرگ ہوگی کہ پرابر جو پیشنٹ آتا ہے اس کو ڈرگ بھی لیں اور اس کے اوپر تمام عمل ہو اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہیڈرگ کرنے کے لیے ڈرپ وغیرہ کی ضرورت ہوگی اور کوالیفائیڈ سٹاف کی ضرورت ہوگی آپ کیا کہہ رہے تھے پرابر سٹاف کی جی بتائیں کوالیفائیڈ سٹاف ہونا چاہیے جی کوالیفائیڈ پرابر سٹاف ہونا ٹھیک ہے اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا جب تک کو جو اتمنان اور کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہوتا اس کے لیے بھی کوئی سائیکو تھراپی کا بندوبست ہو کہ ان کا خوف نکال دیں جو خبرات ہوتا ہے جیسے تشری ہسپیٹل کے اندر وقیدہ سیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کنسلٹنٹ موجود ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سیکیٹری سورتے ہیں ان کو بلا کے ان سے کانسل کرا دے چیز کرا لے اس سے بہتری ہو جاتی ہے بندہ اور دوسرا ڈاکٹر ویسے سیمپیتی والا بندہ ہوتا ہے کسی پیشن کے چیز اچھے ورڈ بول دے گا تو وہ کرافی ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ سیمپل یہ چیز ہے کسی کہتے ہیں یہ چیز نہیں کھانی یہ چیز آپ نے کھانی ہے وہ ایک ڈاکٹر کے بات مان لیتا ہے اور جو سے کہتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے یہ آپ کی ساری باتیں ہیں اگر اس طرح سے کی جائیں تو موضوع 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 ناظرین پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد رزاق سینئر کنسلٹ جی پی ام سی موجود ہیں اور ان کے میسز بھی جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر رزاق کنسلٹ گائنو کولیجسٹ تو پہلی سوال ہم آپ سے کر لیتے بڑا دلچسٹ سوال ہے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک ڈیلیوری ڈیو ہے اور یہ پلیٹین اٹس کم ہو گئے اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر بھی مسئلہ ہے ادھر بھی مسئلہ ہے اگر تھوڑا سا آپ کو دیلی آپ کر سکیں تو آپ کیا کریں گے کیونکہ وہاں تو بھی ہے آپ انجیکشن بھی نہیں دے سکتے اب بڑا پیچیدہ سورت آلیس میں آپ کیا سٹیپ لیں گے کیا پلان کریں سب سے پہلے تو ہم کانسل کریں گے کہ آپ کے پیشن کی یہ کنڈیشن ہے اور ہم کوشش کریں گے پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر بہت زیادہ کم ہے 30 سے بلو ہیں تو ہم پروسیجور کو ڈیلے کریں گے اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ کاؤنٹ کریں گے اس کو ٹرانس فیوس کریں گے اگر پیشن کو پین نہیں ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پوستپون کر دیں جب تک میین ٹائم پلیٹلیٹ اپریشن کرنا ہے تو کمر میں جو انجکشن لگاتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں لگا سکتے جس کی پیٹ کاؤنٹ کام اس میں بیڈنگ کی چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ایک بات اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈینگی نہیں بلکہ کئی امراض میں جو صورتحال پیچھیدہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ ایسا ڈیلی لیتے ہیں اور ایسا کوئی سیف پلان رکھتے ہیں سامنے سیف پلان رکھتے ہیں جس میں ماں بچے کوئی خطرہ نہ ہو تو اس میں ہم پوسپون کر سکتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے ڈوک صاحب آپ سے میں بات آپ نے جو کچھ بھی بات کی اس میں ایک بات ہم آپ سے جان چاہیں گے کہ اس سے کوئی زہری لی صورتحال زہری لی جو ہے انسانی جسم میں کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی ٹاکسک بن جائے ٹاکسک ٹاکس ان ٹاکسک ہو جائے ایسا بھی کچھ ہوتا ہے جس کے لی آپ کا وارڈ مشہور ہے زہر کی جو نا انٹی پائزن دپارٹمنٹ ہے آپ کا اس کی کیا مدد لی جا سکتی اگر ایسا ہے تو بات تراصل یہ آتی ہے کہ اندر بنیادی طور پر انفیکشن بڑھ گیا ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح وہ پائزن ہو گئی ہے اس طرح پائزن ہو لیکن سیپٹی سیمی وغیرہ ہو سکتا ہے سیپٹی سیمی سے تو میں سمجھ گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گا مثال کے طور پر دو سال پہلے کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب تھے ہمارے دوست تھے بڑے نائس آدمی تھے ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں بہت اچھے فیزیشن تھے تمام ان کے اندر خوبیاں تھی ان کا بھی انتقال ڈینگی ہی سے ہوا تھا اور یہ ہوا تھا کہ ان کا اندازہ نہیں تھا نہیں ہوا لیکن بات یہ ہی اس کے بعد ان کی وہیں ڈیتھ ہوئی تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی چیز ہو گیا تو اس کی بہت بات ہمیں کرنا چاہیے یہ آپ نے تفصیل سے بتایا اس کے بعد پیشنٹ بن کے آپ کے پاس آتا ہے ڈائیگنوز کرتے ہیں آپ اس کے ڈاکٹر صاحب لیب کی تفصیلات آپ نے بتائیں کہ کون کون سے آپ کے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں اسے پیچر آجاتی ہے یہ سب کچھ ہو گیا آپ کو کیا کرنا چاہیے جب پیشنٹ اتنی تکالیف اٹھا چکا ہوتا ہے اس کی سمجھ میں خود بخود آجاتا ہے ویسے ہم در دکٹر کہ آپ کیا بتائیں گے آپ پرکارشن سینس کے لیے رکھ نہیں ہے یہ نہیں سوچ رکھ دنگی ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہو گا غریب دوکٹر صاحب نے بتائیں کہ کیسے جگہ جب فری ہو رہا ہے ایسے ادارے ہونے چاہئے جہاں پر فری آف کاسٹ ہونے چاہئے پر پر سی چوئیشن ہے اس وقت اس میں تقریبا تین سے چار لاک روپے لگ جاتا ہے تین سے چار لاک روپے خرچا لگ جاتے ہیں اب آپ سے پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی تھی سمپل ڈینگی کا ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کرنے کے عام جو بلیبار ٹی نامی گرامی ہے وہ ایٹ سے ٹین تھوزن روپیز چارج کر لیتے ہیں اور یہ سی ٹیسٹ ہے جنہ ہاں جو ہوتا ہے یہ تقریبا ٹری ہنڈرڈ سے ہو جاتا بقایہ تمام ٹیسٹ جو ہوتے بیس لائن وہ فری ہو جاتی اسے کوئی پیسے نہیں ہوتا ہے جنہ ہوتے ہیں جہاں آپ ہوتے ہیں اتنی بڑی اچھے خبر دے رہے ہیں بلکل ایسی دے رہے ہیں اتنی بیڈ بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن ہم ایکسٹر بیڈ لگوا لیتے ہیں تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور جو بیس لائن سی بی سی بی بی سی بی سی ہو جاتے ہیں ان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں اچھا یہ تو اچھی بات ہے یہ میں اپنے سمارائز کروں گا بتاؤ گا کہ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے بات ہوئی ہے ہم تھوڑا چھ ریپیٹ آپ کے سامنے رکھیں کریں اور رکھیں کہ یہ بات ہوئی کیا ہے ہمارے ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب نے جو پروٹوکول اس کا بتایا کہ ٹیسٹ اتنے ہونے چاہیے اور ایک اچھی خبر بھی آپ نہیں دی کہ اگر جنس پتال سے کراتے ہیں تو ایک ٹیسٹ پہ تو شاید وہ جو یہ تین سو روپے دینے پڑھے باقی تو سب فری ہوتے ہیں اور یہاں اتنی غمیر صورتحال بھی نہیں ہے بیٹھ کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور ایک امیتی کرن جنس پتال لی رکھتا ہے کہ آپ ادھر رجوع کریں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گا اور یہ برقرار ہے اور یہ خوش خبری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک اور سن گورنمنٹ چلا رہی ہے نیپا چرنگی پہ ایک ہسپیٹل ہے سن گورنمنٹ کا وہاں بالکل فل فری ہو رہا ہے سب کچھ یہ اچھی مثال ہے ایسے دوسرے ہسپیٹل بھی اسٹیبلش ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے بابائیں زور نہ پکڑیں اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات یہ تھی سب کچھ ہونے کے بعد ساری چیز ہو جاتی ہیں سب نے دونوں ڈاکٹر ایک ہی کہیں پانی جمع ہے اس میں بڑی عجیب سی بات یہ کہ مچھر جو ملیریا کا ہوتا ہے تو گندے پانی میں ہوتا ہے یہ جو صاحب ہیں یہ جو اچھے پانی میں جنم لگتے ہیں اور خوب آزادی سے کٹ رہے ہیں اور اس کا ٹائم بھی ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب کا کپڑے پہنے جسے آپ بچے رہیں یہ اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ اگر آپ بیماری آپ دنگر آرہی ہے اور اس کے سمٹنز بھی آگئے ہیں سمٹنز میں پہلی تب ہو جاتی ہے چہرے پر سرکی آجاتی اس سے بھی پیچان تو یہ ڈاکٹر سے آپ رجوعی کرنا چاہیے یہ بھی آپ ایک آسانی اور جو بھی دوائیاں ہیں لیکن زیادہ تر آپ خود علاج کرنا ہے خود کا مطلب یہ نہیں کہ سیلف میڈیکیشن کرنی ہے لیکن گھر بیٹھ کر آپ پانی کی کرنی کو دور کرتے رہے اور پانی پورا کرتے رہے جتنے مقدار بولی چاہتی تو پھر تو آپ بہت آسانی ہوگی جو درد ہیں اس کے دوائی بھی ہیں اگر درد ہیں تو مسیحہ کے پاس دوائی ہیں ان سے بھی ضرور رجوع کیجئے اور اس گفتگو سے ایک فائدہ ہوا ہم یہ احساس ہوا ہے کہ ہم نے کوئی کردار ادا کیا ڈاکٹر صاحبان نے نہ سنجیدی سے نہ تحسان زبان میں ہمیں یہ بتایا کہ کیا ہمارے ڈوز ڈونز ہیں یعنی کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا ہمیں نہیں کرنا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا ناظرین ہم اپنے دونوں مہمانوں کو دوبارہ کسی موقع پر یہاں مدو کریں گے اور ان سے پھر بات کریں گے تب تک کی اجازت اپنے میزبان جہاں گر سید کو اپنے دونوں مہمانہ نے گرامی ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب اور حمیر عبد الرزاق صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ